اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو حضر ندیم آپ کی حدمت میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ندیم این ایس ٹیلر آج کی ویڈیو کوٹ کے مطلق ہوگی کٹنگ کے مطلق ہے آج تو سب سے پہلے میں سیز بتا دیتا ہوں معمولی سے چھوٹا سیز ہے تو پچیس لمبائی ہے ساڑھے سولہ شولڈر ہے ساڑھے اکیس بازو ہے اس کے اور ساڑھے چونتیس چیسٹ ہے چھاتی اور تیس انچ جو ہے نا کمر ہے اس کی ویسٹ ہے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم ہر کوٹ میں بیک کی پیلٹ ڈینگ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھیں چیک ہے بس ہم نے نارمل چیک میچ کرنا ہے ٹھیک ہے میچ کا اتنا وہ نہیں ہے بس ہم نے کٹنگ کرنا ہے مین پوائنٹ ہے کٹنگ کا ٹھیک ہے تو نیکے مارجن تقریبا دو انچ ہو جائے بہتر ہے تو سب سے پہلے ہم گیرے کا نشان لیں گے تو یہاں سے سیمٹر کا ہے کوٹے سیز میں تھوڑا سا ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں آپ سے یہ بھی ویلیو شیل کر دیتا ہوں تو پچیس لمبائی ہے اور پچیس رکھیں گے ہم پچیس ہو گیا اس طرح بھی پچیس ہی رکھیں گے تو یہاں سے جو اس کا شولڈر ہے نارمل ہے ٹھیک ہے تقریبا سبہ انچ ہم ڈون کریں گے ٹھیک ہے بڑا سیاد ہوتا تو ہم ڈیڑھ انچ ڈون کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی سے اب پوری پوری لیندھ ہے ہماری ٹھیک ہے پچیس لیندھ ہے اور سوہ انچہ ہم نے ڈون کر دیا ٹھیک ہے یہی سے ہم نے چھاتی کا جو ہے چوتھا حصہ ہم رکھیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ ساڑھے چونتیس چیسٹ ہے اس کی تو ساڑھے چونتیس کا تو نہیں ہم نے چونتیس کا اسٹیمیٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے چونتیس کا چوتھا حصہ آ جاتا ہے ساڑھے آٹھ انچ ٹھیک ہے ہم نے ساڑھے آٹھ انچ کا چوتھا حصہ چھاتی کا یہاں پر آر مول کا لگا دیا ٹھیک ہے اور وہ نے دو انچ اوپر کی طرف ہم نے نشان لیں گے اسی طرح ہم کمر کا نشان جو ہے تقریبا ساڑھے چودہ کا لیں گے ٹھیک ہے پندرہ کا بھی چل جائے گا برار ہم نے ساڑھے چودہ انچ کا لیں گے اور چھاتی کا جو چوتھا حصہ ہم نے رکھا ہے نا اس سے تقریبا نیچے پانچ انچ ساڑھے پانچ چھینچ نیچے ہونا چاہیے بڑے سائزوں میں سات انچ بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے تو یہ بچے کا سائز ہے تو تقریبا چھینچ ہم نے تقریبا رکھا ہے ایک دو تین چار پانچ چھینچ ہم نے کمر کا نشان چھاتی کے چوتھے اسے سے نیچے رکھا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہی نشان ہم اس طرف لے لیتے ہیں چھاتی کا چوتھا حصہ ساڑھے آٹھ انچ چھتی چونتیس کا اور پہنے دو انچ اوپر کی طرف ساڑھے چودہ انچ ہم نے یہاں نشان لے لیا تو اب ہم نے بیگ ایک بڑی کرنی ہے ٹھیک سے ٹھیک ہے وہ بعد بھی ہم کریں گے پہلے یہ نشان سیدھے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے تو یہ نشان ہم سیدھے کر لیتے ہیں کمر کا چھاتی کا چوتھا حصہ ہم نے نشان لیا تھا یہ پہنے دو انچ اوپر کی طرف لیا تھا نشان اور یہ جو تھامس پچیس ٹھیک ہے پچیس لینڈ تھی اس کی پچیس کا نشان ہے یہ لمبائی کا اور یہ شونڈر جو ڈون کیا ہم نے سوا انچ اب ہم نے بیگ ایک انچ بڑھانی ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں تو یہ جو ہماری پوری لینڈ کمر کا نشان ہے ٹھیک ہے اس سے ہم نے ایک انچ بڑا رکھنی ہے ٹھیک ہے ایک انچ بڑھانی ہے اس کو کسی طرح اس طرف سے بھی یہ تقریب ہماری ٹیک جو ہے نا ہوگی یہاں سے ایک انچ بڑی ہم نے رات لی ہے بیگ بچوں کے سیدھوں میں چھوٹے سیدھوں میں پتہ کیا ہوتا ہے ٹیک کتنے رکھتے ہیں کراس کتنی رکھنی ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو نارمل سیدھ ہوتے ہیں اس میں تو ہم ریگولر کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی تجربہ ہو گیا ٹھیک ہے جو بچوں کے سیدھ ہوتے ہیں اس کا تجربہ جو ہوتا ہے نا وہ کنفرم پکا نہیں ہوتا مہارا بھی ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبھار آتے ہیں ایسے سیدھ تو اتنا بھی چھوٹا سیدھ نہیں ہے نارمل سیز ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ چونتیس ساڑھے چونتیس چیسٹ ہے اور تیس انچ ویسٹ ہے اس کی تقریباً ساڑھے چار انچ کا گیپ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے تقریباً پون انچ ہم رکھیں گے ٹھیک ہے پون انچ نیچے سے ایک انچ یہ ہم نے سیدھا کر لینا نشان کبھار اس کی کافی گیپ ہے تقریباً ساڑھے چار انچ کا گیپ بنتا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ نشان دے لینا ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دو دو نشان وغیرہ میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ سمجھیں سابن کی طرح ہے نیا آیا ٹھیک ہے چینک ہے اس پر جو ایرن چلتی ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے نشان ٹھیک ہے ہمیں ضرورت ہے اس نشان کی ٹھیک ہے زیادہ تک ان کا تو اتنا خاص ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ کٹنگ ہم کر لیں گے یہ جو نشان ہم لگاتے ہیں وہ ہمیں ضرورت پڑتا ہے اس لئے میں دو دو یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ مائنڈ نک کیجئے گا بس صرف کیا کہ مجھے اس سے نشان جلتی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ تر یہ یوز کرتا ہوں تو اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا کرنا ہم نے تو اس کی ٹھیک آپ رکھتے ہیں بلکہ پہلے شولڈر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے سولہ شولڈر ہے اس کا ٹھیک ہے تو سوہ آٹھ تو آدھنچ بڑھائیں گے تب کونے نو آ جائے گا ٹھیک ہے کونے نو کا نشان ہم لے لیتے ہیں آدھنچ ہم نے ایکسٹر رکھا ہے ماجن کے لیے ٹھیک ہے چونتیس چونتیس آگے جی پونے آٹھ ہی چلا ہی چاہیے ٹھیک ہے پہلکہ آٹھ ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر پونے آٹھ آ رہی ہے اور پونے آٹھ ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پر ہم نے پونے آٹھ رکھا ہے اب میں سکیل کا بتا دیتا ہوں سکیل میں نے کیوں اٹھایا ہے اس پر میں ایزی طریقے سے کٹنگ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیا پتا ہر بندے کے پاس ایسا سکیل نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم نے یہ میں آپ کو واضح طور پر گائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پر جو ہم نے کراس رکھی ہے اس پر ہم نے کیوں ایسے کی ہے چھٹا حصہ جو ہوتا ہے نا چھاتی کا چھٹا حصہ آ جاتا ہے پونے چینج ٹھیک ہے اس میں ہم نے دو انچ اور رکھا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسی تختی وغیرہ بھی سامنے رکھیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں پونے چینج ہم نے رکھا یہاں پر ویسے لگا کر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پونے چینج ہی اس نشان سے چلو ہمیں اس نشان سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس نشان سے پونے چینج رکھا ہم نے ٹھیک ہے یہ ہم کراس رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ عرضی نشان لگا رہے ہیں صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تو چورتیس کا چھٹا حصہ ہم نے رکھا ہے پونے چینج ٹھیک ہے تو اس سے دویں چمنیں بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے پونے آٹھ ہنچ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو پونے آٹھ ہنچ آ گیا امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور یہ جو نشان تھا ہم نے سکیل سے لیا تھا سکیل سے کیا ہوتا ہے کہ بس یہاں پر چھاتی کا چھٹا حصہ لکھا ہوتا ہے تو ہم دو انچ آگے رکھ کر کراس وغیرہ تختی وغیرہ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پونے آٹھ ہنچ رکھ لی ہے تو پونے آٹھ یہاں پر رکھا ہے تو یہاں پر ہم نے سوا چھینچ رکھیں گے یہ کم اس لئے کر رہے ہیں نا ویسے ایک انچ کراس سے ہم ایک انچ کم رکھتے ہیں کمر کا نشان برحال اس کی کمر میں تھوڑا سی زیادہ شیپ ہے ٹھیک ہے ویسے تو پونے ہی ساتھ انچ آتی ہے تو ایسے کرتے ہیں ساڑھے چینج رکھ لیتے ہیں سامنے میں تھوڑی سی شیپ بن جائے گی اچھی ٹھیک ہے اس کے دو سیڈ چاک بھی ہیں یہ ہم کراس کا نشان چھوٹا سا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کوشش کیا کریں کہ پوری دیکھا کریں کہ ہر دیکھیں یہاں پر میں نے کس طرح گائیڈ کیا ہے آگے کتنا گائیڈ کروں گا جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی چی کہ یہ آپ کے علیے پیدا ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی تو یہاں پر ہم نے ہی یہ سیڈ کا نشان کرے لی ہے تو یہاں پر ہم نے یہ نشان لے لینا ہے اب سیڈ کا لے لیتے ہیں یہاں سے یہ جو سیڈ کا نشان آگے یہاں سے ہم نے ڈیرڈ انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیرڈ انچ تقریباً ہو گیا ہے تو چاک اس کا سیس جیسے کہ چھوٹا ہے تو ساڑھے چھینچ چاک ہم رکھیں گے ٹھیک ہے تو جو جو نشان مجھے چاہیے اس سے میں یہ نشان لوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک انجملی اکثر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گا اور اس پر ایرڈ چلا کر دکھاؤں گا نشان کے در جاتے ہیں اس وجہ سے یہ ہمیں کٹنگ کے لیے چاہیے ٹھیک ہے نقشہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک جیسے کہ ہم نے یہاں پر اس کی رکھیں گے سوہ تین ایچ ٹھیک ہے سوہ تین ایچ ہم نے اس کی ٹیگ رکھیں گے اس کی آپ ڈونن کا نشان لے لیتے ہیں سوہ انچ ہم نے ڈون کیا تھا نارمل چھوٹا سیاز ہے اس وجہ سے سوہ ایچ ہم نے دون کیا ہے اب ہم اس کی بڑھائی لے لیتے ہیں یہ ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ہو گیا بیک کی ڈرینگ مکمل ٹھیک ہے اب میں اس کی کٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کٹنگ سے پہلے ہم نے یہ چیک چیک کر لینا ہے کہ میچ ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایسے ہی تو ایک ایک پلو جو ہوتا ہے وہ کٹنا چاہیے برک ہمیں ہمانجنسی ہوتی ہے زیادہ تر تو ہم ایسے ہی نا سیٹنگ بغیرہ چیک کر لیتے ہیں کٹنگ کر لیتے ہیں تو تقریباً ٹھیک ہے بلکل برابر ہے چیز میں چلے آپ کو دکھاؤں گا بھی ہماری کٹنگ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں صحیح ہے جانے وہ کون سانا شاہ کرتا ہے ہو جای chum ہو جای ہماری کٹن گا ہماری کٹنگ ہماری اس پر موسیقی 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 ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ